چلی ملی کے دودھ پینے کا ٹائم تھا صبح کے ٹائم ان کو دودھ پلانے آئے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کسی چیز نے چوزوں نے خود کیا یہ لکڑی آپ دیکھیں جو لگی ہوئی تھی وہ سائیڈ پہ آئے اور اس وجہ سے ہمارے جو دو چوزیں یہ دیکھیں باہر پھر رہے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ سلور سے برائیڈ والا کیج کے باہر پھر رہے ہیں تو عویس نے مجھے بتایا دودھ پھلانے آئی تھا ایک پکڑ لیا میں نے دوسرا رہ گیا بس یہ دوستو ہے جی ہماری چلی ملی کا نیا گھر یہ گنڈا دیا ہے تو ابھی انڈا اٹھاتے ہیں جی یہاں سے مرگا دیکھیں انڈے کے پاس بیٹھا ہوئے السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں بہت ہی اچھے ہوگئے میرا نام ہے شہرود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لائف جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبالے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو آپ نے انڈ تک دور دیکھنی ہے انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا ابھی دوستو میں نے اپنی فنچز کو دوبارہ سے نیسٹنگ مٹیریل ڈالا ہے وہ اسی لئے ڈالا ہے کیونکہ یہ نا زیادہ نیسٹنگ کرتی ہیں تو میں نے دیکھا ان کے بعد نیسٹنگ تھوڑی سی کم ہے تو میں نے پھر ان کو نیسٹنگ اور ڈال دیا اور یہاں پر آپ کو پتا تھا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دوبز نے بچے نکالے ہوئے یہ دیکھیں یہ بچہ بھی یہاں سے نظر آرہا ہے اور یہاں پر ایک اور دوب ہے جس نے نیسٹنگ سٹارٹ کی ہوئی یا انشاءاللہ یہ بھی جو ہے ونڈے دے گی جلدی اور اس کا دوسرا بچار شمان کہہ رہا تھا بلکل دوستو نکلا ہوا ہے ایک دیکھیں یہاں پر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ادھر ہے اور ایک یہاں پر ہے جی اس سائیڈ پر چلو نظر آرہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل یہ رہا ہے یہ دوسرے بلے کے موہ کے بلکل نیچے دیکھیں یہ ہے اور ایک یہ ہے دوستو تو فائنلی دوستو شکر اللہ کا کہ ہماری دوبز نے جو بچے نکالنا شروع کر دی ہیں اور ہمارا یہ جو بچیس کا بچہ ہے یہ بھی کافی بڑا ہو گیا تو یہ بھی ایک دو دنوں میں مٹکی سے باہر آجے گا پھر ہم اس کو تین چار دن کیج میں رہنے دیں گے جب مٹکی سے باہر آئے اس کے بعد ہم اس کو الگ کر کے نیچے شفٹ کریں گے اور تب اس کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے اس کے نئے دوست اور کل آپ کو بتا ہے کہ میں بنا رہا تھا جی میں کیج تو کیج تو میں نے دوستوں بنا لیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ نے دیکھا صبح کے ٹائم میں آیا تھا اوپر مجھے اویس نے بلیا تھا اویس دودھ پلانے آئے تھا اب ہماری چلی ملی گو تو اویس نے مجھے واز دی تو میں اوپر آیا تو میں نے دیکھا ہمارا ایک سلور سبریٹ والا چودا اور ایک بینٹم والا چودا یہاں سے لکڑی پیچھے تھی اور کیج کے پیچھے دے اتنا شکر ہے کہ وہ کیج کے پیچھے اگر ادھر آتے تو ان کو تو کسی نے کسی چیل نے اٹھا لینا تھا یہ دیکھیں یہاں کوئے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں چیلیں بھی کافی زیادہ ہیں تو شکر اللہ کا کہ یہ جو ہیں وہ بچنے ہیں پیچھے ہی رہے ہیں پھر میں نے آکے ان کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد اس لکڑی جو پر رکھ دیا جی اینٹ اب یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے اب دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں چیلی ملی کا کیج 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 تو نہیں ہے لیکن چیلی ملی کے جو ہیں رہنے کے لئے ایک جگہ بن چکی ہے بہت اچھی سی اور صرف جو ہیں تھوڑی صاف نہیں ہے لیکن ہیٹ بالکل ٹھیک تو یہ ہے دوستو ہمارے پاس چیلی ملی کی نئی ایک قسم کی بات چھاتا ہے دوستو یہ دیکھیں ایک یہاں پلر بنایا ایک یہاں پلر بنایا اور اوپر جو ہیں چادر لگا دی ہے اور یہ چادر کے نیچے بھی جو ہے نا دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک فریم تھا جو پہلے پنجرہ بناوا تھا ادھر اس کا ہی فریم جو اوپر رکھ کے ساتھ میں جو ہمارے پر لکڑیاں تھی جو اڑ گئے تھی وہ بھی رکھی ہوئی ہیں اور اوپر لوہے کی چادریں بھی رکھ دی ہیں اب یہ کافی مضبوط ہے اب دوستو ادھر پانی نہیں آسکتا پانی نہیں آئے زیدر جلدی اور یہ دیکھیں چلی ملی کیسے رام کر رہی ہیں ٹھیک لگا گھر رہی ہے بلا ابھی تو دوستو یہ رام کر رہی ہیں کیا ہوا چلی یہ تو کھڑی ہوگی یہ دیکھیں چلی بھی ساتھ ہی کھڑی ہوگی نہیں میں کھانا نہیں کھلانے آیا میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ دوستو کتنی پیاری ہیں یہ دونوں پی لی ہے دودھ یا اور بھی نہیں اب نہیں بول رہی جب ان کو بھوگ لگتی ہے تو یہ شور بہت زیادہ کرتی ہیں تو یہ دوستو ہے ہماری چلی ملی کا نیا گھر یہ دیکھیں میں آپ کو دور سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ کیسا لگ رہا ہے یہ ایک سائیڈ پہ ہم نے دوستو بنا لیا ہے اور یہاں پر بھی دیکھا چی خاصی ہوا کی وینٹیلیشن بھی ہے تو یہاں ایسے ہی رہنے دیں گے اس کو اور ان کو پیچھے باندیاں کریں گے اور دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ارشمان نے کبوتروں کے کیج کے اندر ایک کام کیا کل اور وہ اس نے بالکل ٹھیک کام کیا یہ دیکھیں کبوتروں کے بیٹھنے کے لیے ارشمان نے لگائی ہے جی لکڑی یہاں پر جو کھڑکیاں بنائی تھی اس نے وہاں پر اسٹک لگا کے اور یہاں پر اس نے کیل لگا کے تو یہ اسٹک لگا دیا اب کبوتر ہمارے خوش ہیں تو ان کو باہر سہر کر رہاتے ہیں تھوڑی سی یہ دیکھیں جی ساری باہر آگئے ہیں میں نے دوستو ان سب کے جو ہیں وہ پر نکال دی ہیں اب ان کے نئے پر آرہے ہیں تو یہ سارے جو ہیں وہ تھوڑے دنوں تب کھڑنے لگ جائیں گے میں نے ان کے جو کٹے ہوئے پر تھے وہ نکال دی ہیں اب ان سب کے نئے پر آئیں گے دیکھیں دوستو ہمارے کبوتر جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ نہانے لگ گئے ہیں اور پانی دیکھیں انہوں نے کتنا جو ہے وہ گندہ کر دی ہے اب یہ دوستوں نہا لیے انہوں نے تو اب انہوں نے تھوڑی دیر دوپ سیکیں گے اس کے بعد ہی پھر میں اب ان کو بند کروں گا اس سے پہلے نہیں کروں گا یہ دیکھیں اب کیسے خوش ہو رہا ہے یہ نہانے کے بعد کبوتروں کو بھی دوستوں میں نے بند کر دی ہے یہ دیکھیں واپس سے ان کو سب کو اندر بند کر دی ہے اور یہ والا بچہ دوستوں کریٹ میں ہی رہتا ہے کریٹ سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے اور وہاں پر آئی ہی ہماری دکس پہلے وہاں اس سائیڈ پر گئی ہوئی تھی اب یہ یہاں پر آئی ہیں ماشاءاللہ یہ بھی کافی بڑی ہو گئی ہیں دکس ہماری اب پتہ نہیں یہ پیر ہے بھی یا نہیں اب ایس نے کہا تھا کہ پیر ہے لیکن کنفرم نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ پیر ہے بھی یا نہیں یہ جو ہمارے کوکٹیلز ہیں ان کو میں نے چھلی ڈالی تھی اور یہ تب سے چھلی کے دیشے پڑے ہوئے ہیں اور یہ فنچیز نے دیکھیں کیا کیا ہے نیسٹنگ کا دیکھیں انہوں نے کیا گردی ہے انہوں نے اٹھائی ہے تو وہ ساری جو ہے وہ ساتھ ہی جو بھی گئی ہے یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی مکڑے نے جالا بنا دیا ہو یہ دیکھیں اور یہ اس کو تو دیکھیں نرا ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پر نا ایک اور انڈا جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور اس انڈے میں سے بچہ نکل رہا ہے جی یہ دیکھیں دوستو شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ آپ کو نگرہ آ رہا ہے گنڈے میں سے بچہ نکل رہا ہے ماشاءاللہ دوستو ہمارے پر جانب ڈام بتانے میں سے دو یا تین بچے جو ہیں دو سے تین بچے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اور ایس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ والی مرگیاں دروازہ کھول کے باہر آجاتی ہیں اور مجھے لگتا ہے اس مرگی نے انڈا دے دیا جی بینٹم نے اپنا ایک اور تو یہ بیٹھے ہوئی ہے جی تو جب یہ خود اٹھے گی پھر دیکھیں گے ہم اس سے پہلے اس کو تانگنے ہی کریں گے اور یہاں پرچیلی ملی کھا رہی ہیں گھاس ان کو گھاس لاؤگر ڈال ہے کھاؤ جی کھاؤ اب دوستو یہ گھاس کھانے لگ گی ہیں تو شام کے ٹائم ہم ان کو گھاس ڈال دیتے ہیں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مرگی جو ہے وہ انڈے دینے کے لئے بیٹھے ہوئی ہے تو اب اس نے رات کے ٹائم جب انڈا دیا ہے تو اب یہ انڈا اٹھاتے ہیں جی یہاں سے مرگا دیکھیں انڈے کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ ہوئے دوستو جی آج کا انڈا تو اب ہماری مرگی کے ہو گئے ہیں پانچ انڈے یہ دیکھیں دوستو انہا رات کے ٹائم جو ہے وہ یہ آج انڈا دیا ہے تو ہماری مرگی جو ہے نا روز کے روزی انڈا دے رہی ہے اور ماشاءاللہ دوستو اب اس نے جب پانچ انڈے دے دی ہیں سارے انڈے کٹھے کرنے ہیں ویس ٹھیک ہے پھر ہم جو ہے نا جب یہ کڑک ہوگی مرگی مرگی کے نیچے یہ انڈے رکھیں گے دوستو یہ ہے جی میراج کا بھی لوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ بیلوگ میں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ